بریک ہو چکے ہیں اور یہ بیریرز بریک کی ہیں انڈیا نے انڈیا آلو میلا لوٹ لیا آسکر کا انڈیا آسکر سے دو ایوارڈز جیت لایا ہے اپنے گھر بہت بڑی اچیومنٹ ہے انکریڈیبل سکسس اینڈ اچیومنٹ کانگرچولیشنز ٹو انڈیا انڈیا کو بہت بہت مبارک بات یہ ایوارڈز کس طریقے سے جیتے گئے ہیں کراچی کے بیشتر علاقوں میں اچانک بجلی چلی گئی ہے کہ الیکٹری کی ہائی ٹینشن لائن میں فنی خرابی بیشتر گریڈ سٹیشن بند ہو گئے ہیں کراچی کا چالیس پیسے سے زائد حصہ اندھیرے میں ڈوب گیا ہے دیکھئے کہنے کی بات یہ ہے امریکان کے بارے میں ہم رہیں ادھر ہم نے سیکھا ہے سوچ ان سے کام کیا ہے یہ طریقے سے آپ کو ہاتھ آڑے ہاتھ لیں گے یہ جانتے ہیں آپ جیوپلیسٹس ہیں وہ کہتے ہیں تم نے طالبان کو مدد کیا ہے تم طالبان کے ساتھ کھڑے رہے ہو تیس چالیس ملین ڈالر ہمارے سے لیا مگر کوئی پھر بھی تم طالبان کے ساتھ کھڑے ایک طرف جہاں پر ہندوستان کی موویز ڈاکیمنٹری اور دوسری طرف دی ایل فینٹ ویسپرر ان دونوں کو ہی آسکر ملا دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان جہاں پر دو وقت کی روٹی کا بھی بہت ہی زیادہ واندہ ہے دو وقت کی روٹی کے لیے بھی پاکستان کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں مار پٹائی ہو رہی ہے ایک دوسرے پہ پتھر چل رہے ہیں اتنی زیادہ پرابلم پاکستان کے اندر ہے اور جس دن بھارت آزاد ہوا تھا اسی دن ان کے دیش کا نرمان ہوا تھا اسی دن ان کے دیش جو ہے وہ پیدا ہوا تھا دونوں یہ کہیں نہ کہیں ساتھ میں نکلے تھے لیکن پاکستان کی ٹرین جو ہے وہ واقعی میں ریورس میں چلی گئی اور جیسے کبھی میتیاز ہم سنتے نا ہجار دو ہجار سال پہلے آدھی واسیوں کے جمعانے میں ہوتا تھا کہ اگر کھانے کے پیچھے ایک دوسرے پتھر چل رہے ہیں کھانے کے پیچھے لڑائی ہو رہی ہے ویسا ہی کچھ ہم کو آج پاکستان میں ہوتا ہوا نظر آ رہا جہاں پہ کوئی سبجی بھر کے یا پہ چکن نکن لے کر کے اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو مارکٹ میں باقیدہ بندوق دکھا کہ اس کا جھولا چھین کے بھاگ جاتے ہیں لوگ آسکر ایوارٹ کے حوالے سے جو انڈیا نے دو آسکر جیتے ہیں نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی بات ہے ہماری وہاں پہ ملالا یوسف زی پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی تھی نو ڈاؤٹ ہمارے لئے یہ پراؤٹ کی بات ہے لیکن جو ایوارٹ جیتے ہیں وہ سب سے زیادہ اوپر ہیں اور انہوں نے لکھا ہے اور یہ بیریئرز بریک کی ہیں انڈیا نے انڈیا بھالو میلا لوٹ لیا آسکر کا انڈیا آسکر سے دو ایوارٹ جیت لیا ہے اپنے گھر بہت بڑی اچیومنٹ ہے انکریڈیبل سکسس اینڈ اچیومنٹ کانگرچولیشنز ٹو انڈیا انڈیا کو بہت بہت مبارک بات یہ ایوارٹ کس طریقے سے جیتے گئے ہیں کون سے فلم پر ملے ہیں کون سے گانے پر ملے ہیں اور اکیڈمی ایوارٹس نائنٹی فیفت سریمانی اور آسکر ایوارٹس کی سریمانی میں کیا کیا کچھ ہوا اور کون کون شریک ہوا ذرا آپ کے سامنے ایک شورٹ ریپورٹ پیش کیے دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ٹو ویمنز فرم انڈیا ونز آسکر ایوارٹس ایک فلم ہے جس کا نام ہے ایلیفنٹ ویسپرر اس کی اوپر یہ ایوارٹ دیا گیا ہے اور میرے سامنے دنیا کی جتنی بھی اس وقت میڈیا آٹلیٹس ہیں وہ اس کو پبلش کر رہے ہیں مبارک بادیں دی جارہی ہیں انڈیا کو بھی اور جن کنٹریز نے جس نے بھی آسکر ایوارٹ چیتا ہے اور اس کی جتنے بھی کلپس وائرل ہو رہے ہیں سب کچھ اس وقت میرے سامنے گارڈین بھی کھلا ہو ہے الجزیرہ بھی موجود ہے اس میں بھی یہ خبر ہے اور ہندوستان ٹائمز بھی ہے اس میں کہا گیا ہے The Elephant Whisperer's Scripts History with first Oscar for an Indian production اور اس میں مونگا جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ دو خواتین ہیں جنہوں نے یہ فلم بنائی ہے بوث ویمنز جن کی یہ direction اور production ہے کیونکہ ڈریکٹر کارتکی اور پروڈیسر گونیت مونگا جو ہیں وہ انہوں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا ہے کہانی اس کی بہت ہی سینسٹیو ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک elephant ہے چوٹا سے elephant ہے جس کو وہ زخمی ہوتا ہے اس کو گھر لے آتے ہیں اور پھر کہانی آگے بڑھتی ہے تو بہت ہی کمال کی بات ہے جناب بہت بہت مبارک بات خاص طور پر جب کوئی ویمن یا کوئی خاتون لڑکی کوئی بھی ایوارڈ جیتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے زیادہ خوشی ہوتی ہے آج بلکل یہ اچانک وجلی بند ہوئی اور اس کی بنیادی وجہ سامنے آئی کہ ایکسٹر آئی ٹینشنل کے الیکٹرک کی اس میں پنی خرابی پیدا ہوئی اور ٹریپ کر گئی جس کے بعد بیچتر گریڈی سٹیشن بھی ٹریپ کر گئے اور جن علاقوں میں بجلی اس وقت موجود نہیں ہے ڈیفینس کا تقریباً تمام علاقہ ہے کورنگی کے علاقے ہیں گولیستانے جوہر ہیں لائن دے رہی ہے صدر کے اطراف کے علاقے ہیں اس کے علاوہ بیچتر علاقے اور میں جہاں پہ بجلی منکتا ہونے کی شکایات آ رہی ہیں وہ ایکسے ایٹینشن لائن ٹریپ ہونے کے بعد یہ کیلیکٹرک کی گریڈ سیشن بند ہو ہے اور کراچی کا تقریباً چالی سیسے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس پر بجلی بند ہو چکی اور علاقے مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں کیلیکٹرک سے ابھی بات دوئی تھی ابھی وہ مکمل طور پر بتانے پہ کاسر ہے کہ کہاں پر یہ کس وجہ سے ٹریپنگ آئی ہے یہ ایٹینشن لائن ٹریپنگ ہونے کے بجلے چالی سیسے ایسا راچی میرے میں ڈوبے ایکلی کیا نظر آتا ہے افسوس کے ساتھ میں کہوں گی یہ جو ربائی ہیں ہمارے سیاستدانوں کے یہ منافقت ہے یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ کہاں کچھ جاتا ہے پریکٹیکلی آپ کچھ ہوتے ہیں کہاں ہیں آئین مجھے بتا دیں اس طرح میں مریشت کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہیں غریب جو ہیں مہنگائی جو ہے کتنی زیادہ ہے آپ کو ایسے لوگ ملتے ہوں گے مجھے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں جو مہنگائی کی بات ہوتی ہے تو ان کے بقاعدہ آنسوں نکل آتے ہیں ان کے پاس الفاس قدم ہو جاتے ہیں کچھ بول نہیں پاتے ہیں اور ہم ان کو گلے لگاتے ہیں ہم ان کو تھپکی دیتے ہیں آپ ریلی نکالنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت دی جائے یہاں پر بقاعدہ انسٹرکشنز دی جاتی کہ اس کو کٹ دیں اس کو دکھا دیں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اچھا سب سے بڑا مسئلہ یہ سہریش کہ ہم لوگ سٹینڈ لیتے ہیں اب جتنے بھی جو انکرز ہیں اب تو بڑے سب کے سامنے کلیر ہیں انہوں کے نام بھی پتے ہیں سب کو انکرز خود بیا کے ٹی وی پر بات کریں کہ ہم نے ان کے لئے سٹینڈ لیا نہ ہم نے کسی کے لئے پریشر لیا کسی کی طرف سے لیکن ہم نے اپنے لوگوں کے لئے پریشر ضرور لیا کیونکہ شویب صاحب نے کسی کو نوکری سے نہیں نکالا بلکل فضا پہ ٹھیک کالے کر کے کہیں کہ جی فلاں کو نوکری سے نکال دو فلاں آپ کی سکرین پہ نظر نہ آئے یہ کہاں کا قانون ہے مجھے بتائیں یہ بدماشی ہے یہ بقاعدہ بتایا گیا سہریش کہ ہم آئین سے اوپر ہیں میں ایک بزنس میں ہوں میں بزنس والی بات کروں گا انڈیا کی جو ریزرز ہے نا وہ اس وقت میری بھائی ہے چار سو بسک ساتھ سو بلین تو آپ کے تین بلین آپ کے پاس ریزرز نہیں ہے آپ ایک دن جنگ نہیں لڑ سکتے آپ ٹھیک ہے نا تو جنگ لڑنے کے لیے میری جان پیسے کی ضرورت ہوتی آپ کے پاس کدھر ہے پیسے پھر آپ کہتے ہیں سی پیک سی پیک آپ کے لیے سکسٹی بلین ڈالر انویسمنٹ لائے گا سی پیک یہ سی پیک وہ اس حد تک امریکن ڈر گئے سی پیک سے کہ انہوں نے ایک نیٹو بنا لیا قوڈ قوڈ is ان ایشن نیٹو انڈیان اوشن کا نیٹو ہے ہندوستان جپان آسٹریلیا اور امریکہ بلکل ہم نے یہ لاس میں بلکل تباہی کے دانے پہ کھڑے ہیں تو ان کو تو اپنی فکر نہیں ہے تو ہماری آپ کے امامے کیا کہہ رہے ہیں آپ کو یہ پروگرام پاکستان میں کریں ان کو بتائیں کہ وہ جس الات پہ ہیں کشمیر کے لیے ہوئی نا تین کس کشمیر کے لیے ہوئی ہمارے پاس کشمیر ہے پتہ نہیں آپ یہ چلائیں گے کہ نہیں چلائیں گے کتر میں انہوں نے آپ سے وہ سارا کچھ لے لیا پیسٹھ میں آپ نے بمشکل معذرت کے ساتھ اپنی جان بجائی وہ بھی لوگ اچھے تھے جو بم بان کے ٹینکوں کے نیچے لیتے نہیں نہیں یہ شرمن ورمن کو چھوڑ دیں یہ طریقے سے آپ کو ہاتھ آڑے ہاتھ لیں گے یہ جانتے ہیں آپ جو پلیسٹس ہیں وہ کہتے ہیں تم نے طالبان کو مدد کیا ہے تم طالبان کے ساتھ کھڑے رہے ہو تیس چالیس ملین بلین ڈالر ہمارے سے لیا مگر کوئی پھر بھی تم طالبان کے ساتھ کھڑے رہے ہو تم اسریل کو نہیں رکھے اگنائز کرتے ہو حالانکہ بہت سارے مسلمان ملکیں رکھے اگنائز کرتے ہو ہم قانون سے اوپر ہیں ہمیں جس سے کوئی ذاتی رنجش ہو گئی تو بس پھر دوسرا بچ کے رہے ہم یہ کریں گے ہم دھاوا بولیں گے ہم گھروں میں گھسیں گے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں گے کوئی ہمیں پوچھ کے دکھائے آپ مجھے بتائیں کہ مریم وارنگز اس ویب ابھی پریس کانفرنس کر رہی تھی ان کے پاس جواب نہیں تھا آئے بائش آئے کر رہی تھی ساتھیوں جو دو دیش ایک ہی ساتھ ازاد ہوئے تھے بلکہ ایک دیش ازاد ہوا تھا اور دوسرا دیش اس دن فارم ہو تھا اسی دن اس کا جنم ہوا تھا دونوں دیش کی گرم بات کریں تو ایک دیش آج یہاں پہنچ چکا ہے کہ وہ دو دو آسکر جیت رہا ہے ایک ہی دن میں اور دوسری طرف ایک دیش ایسا اس سٹیدی تک پہنچ چکا ہے جہاں پر دو وقت کی روٹی نہیں پانی کی دکت کھانے کی دکت بجلی کی دکت ابھی کے گرم بات کریں تو پاکستان کے چار میں سے ایک راج ہے KPK خیبر پکتون خوا وہاں پر اچانک سے پچھلے ایک ہفتے میں جو ڈینگو ہے اس کے کیسز بہت زیادہ بڑھے ہیں اب جو وہاں کی کیرٹیکر گورنمنٹ ہے KPK کی مران خان نے اسمبلی ڈیزولپ کر دی کیرٹیکر گورنمنٹ آگئی اس نے کیندری سرکار کو یہ ارضی بھیجی کہ ہم کو 35 کروڑ پاکستانی روپے دے دیے جائیں 35 کروڑ پاکستانی روپے دے دیے جائیں اس سے جو پورے KPK بھر میں جو ڈینگو فیل رہا ہے اس کو ڈینگو فیل روکنے کے لیے اس پر کام کیا جائے گا کیندر سرکار نے صاف کہہ دیا ہمارے پاس 35 کروڑ نہیں ہے اور جو کیرٹیکر گورنمنٹ ہے یہ بھی میں آپ کو بدا دوں یہ بھی جو کیندر سرکار بیٹھی شہیواز شریف کی پارٹی اسی کے دورہ بٹھائے ہوئے لوگ اسی کے پارٹی کے لوگ ہیں جو کیرٹیکر گورنمنٹ بٹھائے گئے وہاں سے کیرٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ اگر ہم کو 35 کروڑ مل جاتے پاکستانی روپے تو ہم اپنا KPK کے اندر کافی بڑی بڑی consequences کو کافی زیادہ دکھتیں ہونی ہے لیڈینگو سے اس کو ہم بروک لیتے اور آگے آ جاتے ہیں کراچی کی بات کر لیں سندھ کی بات کر لیں کراچی کا ہر سال کا ریکارڈ ہے جتنا پانی کی ضرورت ہے اس کا 50% پانی کراچی کو بھی مل پاتا ہے یہ پچھلے سال تک کی بات ہے یہ پاکستانی میڈیا خود کلیپ کر رہے ہیں میرے کوئی شب نہیں اب کیا ہوگا اگر آپ کو یا دو پچھلے سال یہ نومبر دسمبر ٹائم میں آیا تھا فلڈ اور یہ فلڈ میں ان کے 35 سے 40 ڈیم چھوٹے اور میڈیم لیول کے ٹوڑ گئے بڑے ڈیم چاہی نہیں چھوٹے اور میڈیم لیول کے ڈیم ہے وہ ٹوڑ گئے 35 سے 40 ڈیم یہ ڈیم ہی تو پانی سٹور کرتے تھے جس سے ایک طرف تھوڑی بجلی بجلی بنتی پھر وہی پانی آگے جاتا ہے کہاں وہی پانی آگے جاتا ہے ان شہروں میں اب ڈیم ہی نہیں ہے اب ڈیم ہی ٹوڑ گئے ڈیم وہ جو پہتے سال ہی ٹوڑ گئے ایک بھی ڈیم ریسٹور نہیں ہوئے دوبارہ سے بنائے نہیں گئے جو ایسے تیسے اللہ وروسین کا ملک چل رہا ہے تو پانی سٹور بھی نہیں ہوگا پھر پہنچ پانی چلتا پانی رو جو 50% مل لہ تھا اب تو بھر کم ہوگے 25% ہی کرا جی پانی مل پائے گا 30% ہی پانی مل پائے گا بجلی کی بہت بڑی بڑی हر چیز کی پروبلم ہے اور پاکستانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک دن ڈلی فتح کریں گے ایک دن کشمین اپنے جنڈا کریں گے ایک دن پورے آدھے وش پہ راج کریں لیں کچھ نہیں تو